یار پانچ جملے اور پورے مجمع میں ہنگامہ گاؤس پاک فرماتے ہیں بیٹا تم لوگ بولتے ہو تو اپنی صلاحیت پہ نظر کر کے بولتے ہو اور عبدالقادر بولتا ہے تو یار کو منانے کے لیے بولتا ہے یہ باتیں ہیں ہم لوگ بولتو رہے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ لیکن بعد میں خیال ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو یہ کہیں گے کہ کیا بیان تھا کاش ہمیں یہ لالچ ہونے کی بجائے یہ لالچ ہوتی یار راضی ہو جائے اس کو راضی ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا نماز پڑی نمازی کہلانے کے لیے زکاة دی سکھی کہلانے کے لیے حج کیا حاجی کہلانے کے لیے جلسے کیے مہنتی کہلانے کے لیے اب تک ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا مخلص ہو جاؤ گاؤس پاک کا خطاب جو لایا ہے وہ لکھ کر کے فرماتے مخلص ہو جاؤ جو کام کرو صرف اللہ کے لئے کرو اللہ کے رسول کی رضا کے لئے کرو نیتوں میں خلوص پیدا کرو نیتوں میں اخلاص پیدا کرو تو گوست بات فرماتے حلال کو لازم پکڑو حلال کو حرام مت کھاؤ آج جوا فتح شراب لاٹری اور اب تیک نئی بلا نکلی ہے جنگلی رمی یہ جوا اتنا عام ہو رہا ہے یہ جوا اتنا عام ہو رہا ہے بیان کی کلپ سنو اس سے پہلے جنگلی رمی کا اشتہار کوئی نات سننے جاؤ اس سے پہلے جنگلی رمی اور گھر بیٹھے کروڑوں کماؤ عربوں کماؤ سنو کمپنی والے جن کے لئے جو چاہے کریں لیکن میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں ہمارا مذہب کسی جوے کی اجازت نہیں دیتا اگر کوئی کہتا ہے میں نے کروڑوں کمائے میں نے عربوں کمائے لالچ میں مت آنا شورٹ ٹائم میں کروڑ پتی بننے کے چکر میں اسی منی کے چکر میں اپنے باپ کی جائداد بھی گوا دوگے اپنے باپ دادا کی دولت بھی گوا دوگے اسلام جوے کا مذہب نہیں اسلام مہنتیوں کا مذہب ہے اسلام مہنت کا حکمت دیتا ہے شورٹ ٹائم کے اندر اللہ اکبر مالدار بننے کے چکر میں کتنے لوگ ہیں جن کی بیلڈنگیں بھگ گئی جن کے کارکھانوں کو تالے لگ گئے یاد رکھنا کتنا ہیشتیار آئے کتنا ہیڈٹائزمن ہو کتنی جو ہے وہ تشیر ہو کسی کے بہکاوے میں مت آنا حلال کو لازم پکڑو دیکھو حرام میں برکت نہیں ہے حلال میں برکت ہے حلال دیر سے آتا ہے دیر تک رہتا ہے حرام جلدی آتا ہے جلدی چلا جاتا ہے حرام پانی کے بلبلے کی طرح ہے اے میری قوم کے جوانوں تم جوان ہو اپنے بازو سے مہنت کرنا سیکھو مہنت کرنے میں شرم مت کرو جب مولای کائنات مولای کائنات کا تمہیں یہ یاد ہے کہ انہوں نے خیبہ رکھاڑا مولای کائنات کا تمہیں یہ یاد ہے کہ انہوں نے مرحب کے دو ٹکرے کیے مولای کائنات کا تمہیں یہ یاد ہے کہ اللہ اکبر انہوں نے بدر میں پیتیس کف کافروں کو قتل کیا یہ بھول گئے مولای کائنات کا اتنا بادر بادشا علی جو ولیوں کا امام وہ علی مرتضی کیا پیشہ تھا آپ کو پتہ ہے زیادہ تر وقت اپنی زندگی کا ایک یہودی کے باگ کو پانی دینے میں گزرا اب ہمارا جوان یہ چاہتا ہے کہ پہلے دن سے میں کمپنی کا مالک بنوں ہمارا جوان یہ چاہتا ہے پہلے دن سے میں بائک پر رہوں پہلے دن سے میں جب مولا علی حلال کے لیے یہودی کے باگ کو پانی دے سکتے ہیں تو ہم لوگ کھیلا کیوں نہیں دھکیل سکتے ہم لوگ آٹوں کیوں نہیں چلا سکتے ہم لوگ چنہ کیوں نہیں بیش سکتے ہم لوگ سبزی کیوں نہیں بیش سکتے یاد رکھو پاکٹ مارنے میں شرم کرو جواں کھیلنے میں شرم کرو دھوکہ دے کے کمانے میں شرم کرو مبائی چوری کر کے مالدار بننے میں شرم کرو حلال کمانے میں شرم نہ کرو جب میرے اور تمہارے نبی سیدہ خدیجہ کا مال ملک شام تک لے جا کر کے فروغ تو کر سکتے ہیں تو کیا ہم مارکٹ میں کھڑے نہیں ہو سکتے جب کہتے ہو کہ ہم رسول اللہ کی نالائن کے گوبار کے برابر نہیں ہیں تو حضور علیہ السلام تو سیدہ خدیجہ کا مال تعلیم اممت کی خاطر ملک شان تک لے جا رہے ہیں اور شان کی منڈیوں میں فروغ تک کر کے بحثیت تاجر اپنا عصوہ پیش کر رہے ہیں ہمیں کیا ہو گیا یاد رکھو جھوٹی شان نہ بتاؤ سو کانچ شان والے عزت والے نہ بنو اللہ اکبر اور میں اپنی باؤں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں آج کل کی عورتیں اپنے شوہر کو حرام کمانے پہ مجبور کرتی ہیں آج کل کی عورتیں اپنے شوہر کو حرام کمانے پہ ابارتی ہیں کیا کرتی ہے عورتیں اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہیں دیکھو شادی کے موقع پر اس نے تو اپنی بیوی کو کپڑے بنایا اس نے تو ہار دلایا اس نے تو زیور دلایا تم مرد ہو یا کیا ہو تم تو کچھ دلاتے بھی نہیں تم تو کپڑے بناتے بھی نہیں بلکہ عورتیں یہاں تک کہتی ہیں چوری کرو ڈاکہ ڈالو کچھ بھی کرو لیکن میری مانگ پوری کرو میرا سنگھار لا کر کے دو میرے میک اپ کا سامان لا کر دو اے میری بہن اگر تیرے دل میں شوہر کے لیے پیار ہے تو تو ان عورتوں کی طرح بولنا شروع کر کل کے دور کی عورتیں کہتی تھی شوہر جب گھر سے باہر نکلتا تھا تو کل کے دور کی عورتیں کہتی تھی دیکھو کھالی ہاتھ واپس آ جانا مگر حرام لے کر کے میرے گھر میں متانا ہم تو فاقہ کر سکتے ہیں لیکن حرام نہیں کھا سکتے اس لیے میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ نماز کی توفیق کیوں نہیں ہوتی پیٹ میں حرام ہے حرام لکمہ پیٹ میں ہے آئیے جلدی جلدی گوست پاک کے خطبے کو پر دو گوست پاک فرماتے ہیں تکبر نہ کرو گمن نہ کرو گوست پاک فرماتے ہیں اپنے خطبے میں گویا کہ اب جوان میری ہے لیکن خطبات ان کے ہیں گوست پاک کیا کہتے ہیں گمن مت کرو تکبر مت کرو ارے گمن کرنے والے حسن پر گمن کرنے والے عزت پہ گمن کرنے والے نصب پہ گمن کرنے والے دولت پہ گمن کرنے والے جوانی پہ گمن کرنے والے گوست پاک شیخ عبدالقادر جلانی فرماتے ہیں تیری ابتدا کیا ہے تو پانی کا ناپاک قطرہ ہے تجھے پانی کے ناپاک نطفے سے پیدا کیا گیا اوہ گھمنڈیو اپنے حقیقتوں پر ذرا گھوڑ کرو فرماتے ہیں تو پانی کے ناپاک اطرے سے پیدا کیا ہے اور جب تو مر جائے گا تو تو سڑیوی لاش ہوگا تیرے جسم کو کتے اور کیڑے کھائیں گے اللہ اکبر کیا سمجھ رہے ہو یاد رکھنا اگر اللہ کو راضی کر لیا تو تم فرشتوں سے بہتر ہے اور اگر اللہ کو راضی نہ کر سکے تو کتے تم پر بازی لے گئے کتے آگے نکل گئے یاد رکھو آج کل نوجوان چلتے ہیں بڑا سینہ تان کر کمن اور گرور میں تھوڑی سی دولت آ جائے بڑی بڑی باتیں سوچتی ہیں تھوڑا سا مال آ جائے بڑی بڑی باتیں سوچتی ہیں ایک مرتبہ حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں کہ میرے استاد ایک تگلی سے جا رہے تھے ایک نوجوان اکڑ کے چل رہا تھا سینہ تان کے چل رہا تھا میرے استاد نے کہا اے جوان کمن سے مت چل غرور سے مت چل اکڑ کے مت چل تو اس نے پلٹ کے کہا نصیت قبول نہیں کی پلٹ کے کہا آپ جانتے ہیں میں کون ہوں آپ جانتے ہیں میں کون ہوں امام غزالی کہتے ہیں میرے استاد نے کہا بیٹا اچھی طرح جانتا ہوں تو کون ہے کون ہوں میں کہ تیری ابتدہ ناپاک نطفہ ہے اور تیری انتہا قبر کی سڑیو بھی مٹی ہے اچھی طرح جانتا ہوں تو کون ہے کمن مت کرو توبہ کرو توبہ میں تاخیر نہ کرو اپنی گفتگو ختم کر دوں منوان تو بہت بڑا ہے این کر رہا ہوں توبہ میں تاخیر نہ کرو راتوں کو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے آنسو بہایا کرو سیریلوں میں ہیرو ہیروائن کی جدائی کے مناظر دیکھ کے بہت رو چکے فلموں کے جذباتی مناظر دیکھ کر ایموشنل مناظر دیکھ کر کے بہت رو چکے کسی کے عشق کی داستان پر سن کر بہت رو چکے اب ذرا اپنے آمال پر بھی رو نہ سیکھو ام المومنین سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا سے میں نے سنا کہ آقا فرماتے ہیں آئیشہ میری امت کے کچھ گنہگار ایسے ہیں جن کو اللہ بے حساب جنت اتا کرے گا کچھ گنہگار نیکو کارنی کچھ گنہگار ایسے ہیں گنہگار کا ذکر کیا کچھ گنہگار ایسے ہیں جن کو اللہ بے حساب جنت اتا کرے گا میں نے پوچھا آقا وہ گنہگار کون ہے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو دنیا میں اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روتے ہوں گے وہ گناہوں کو یاد کر کے رونے والوں کو اللہ جنت میں بے حساب داخل فرمائے گا بات کو ان کر دوں آج بس بات ختم ہو رہے بہت حساس انوان پر آج آپ میں کوئی علم ہوگا کوئی خطیب ہوگا کوئی عدیب ہوگا کوئی ممبر ہوگا وارڈ گا کوئی چیرمن ہوگا کوئی ایمیلے ہوگا کوئی ایمپی ہوگا کوئی عام آدمی ہوگا لیکن تم ہو سب جو آئے ہو مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو مسلمان بن جانا آسان ہے بات اینڈ کر رہا ہوں کچھ یاد رہے نہ رہے اتنا یاد رکھنا مسلمان بن جانا آسان ہے مسلمان بن کر دنیا سے جانا مشکل ہے مسلمان بن جانا آسان ہے مسلمان بن کر دنیا سے جانا یہ آسان نہیں ہے یعنی ایمان پر خاتمہ کس کا ہوگا کس کا نہیں ہوگا اس کی کوئی گیارنٹی نہیں پوری زندگی ہزار ہزار رکتے نماز پڑھ لی ایک ایک قرآن ہر رات ختم کیا لیکن مرتے وقت ایمان گیا آپ کی کوئی عبادت کام نہیں آئے گی اور گوہ سے پاک عید کے دن سرکار گوہ سے پاک عید کے دن رو رہے ہیں ہمیں تو اب رونا آتا ہی نہیں ہم تو رونے والوں کا ملاک اڑاتے ہیں رونا نہیں آتا عید کے دن گوہ سے پاک رو رہے ہیں خوشی کے دن مریدین آکے کہتے ہیں مرشد آج عید کا دن ہے آپ رو رہے ہیں گوہ سے پاک فرماتے ہیں ہاں عبدالقادیر کی عید اس دن ہوگی جس دن عبدالقادیر کا خاتمہ ایمان پر ہوگا وہ اپنے ایمان پر خاتمے کی فکر ہماری تعلیم کے لئے کر رہے ہیں ہم نے کبھی اپنے خاتمے کی فکر کی ایمان پر تھوڑا اشارہ دے دوں کن کن لوگوں کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا ڈر کس جو آزان سنے توجہ کرنا بڑے واقعات ہیں لیکن اب واقعات نے اشارے دے رہا ہوں جو آزان سنے اور آزان سن کے انسنی کر دے ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا جو نماز پڑے رکو اور سجود صحیح صحیح نہ کرے ڈر ہے مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا لرس جاؤ نماز نہیں پڑتا ہے ایسا نہیں ہے نماز پڑتا ہے نماز پڑتا ہے لیکن صحیح رکو سجود نہیں کرتا نماز پڑتا بے نمازی نہیں ہے نمازی ہے مگر رکو سجود صحیح نہیں کر رہا ہے تو ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کر مرے گا جو رکو سجود صحیح نہ کرے ڈر ہے کہ مرے گا کافی رو کے مرے گا تو جو سیرے سے نماز ہی نہیں پڑتے ان کا انجام کیا ہوگا میرے بھائیوں یہ دنیا چند دن کی ہے اپنے آپ پہ رحم کر لو اپنے آپ پہ رحم کر لو خدا کے لیے یہ چار دن کی چاننی ہے یہ دنیا سرائے فانی ہے اس دنیا کا خاتمہ ہونا ہے موت آنی ہے روح کرشتہ جسم سے ٹوٹ جانا ہے میرے بھائیوں نمازوں کی پابندی کرو ورنہ خاتمے کا کیا حال ہوگا کیسے خاتمہ ہوگا اللہ ہو اکبر اور سن لو ایک بہت بڑے محدیس صاحب تھے وہ دوا کے طور پر سال میں ایک مرتبہ شراب کا پیالہ پیتے تھے جب وہ مر گیا تو کافی رو کے مرا اللہ ہو اکبر ایک اور بہت بڑا محدیس تھا اللہ اللہ جب وہ مرا تو کافی رو کے مرا تو اس کی بیوی سے پوچھا گیا تمہارا شوہر کافی رو کے کیوں مرا جبکہ وہ بڑا عالم اور محدیس تھا تو اس کی بیوی نے کہا جب بھی اس کو غسل جنابت فرض ہوتا تو غسل جنابت کرتا تو تھا لیکن وہ یہ کہتا تھا یار عیسائیوں میں ایک چیز بہت اچھی ہے کہ ہمارے یہاں غسل جنابت ہے اور ان کے یہاں غسل جنابت نہیں ہے یعنی اپنے مذہب کی ایک چیز کو حکیر سمجھ کے ان کے مذہب کی چیز کی تعریف کرتا تھا ذرا جوانوں کی توجہ یعنی کہ ان کے مذہب پر عمل نہیں کر رہا ہے اپنے مذہب پر ہی عمل کر رہا ہے لیکن حکیر جان کے اس کی تعریف کر رہا ہے تو مر رہا ہے تو کافی روکے مر رہا ہے عیسائیوں کے مر رہا ہے آپ مجھے بتائیں آج تو ہم نے اپنی شکلوں کو یہودیوں کی طرح مشرکوں کی طرح بنا لیا ہے ہمارے گھر کی شادی دیکھو ایسا لگتا ہے کہ مسلمان کے گھر شادی ہو رہی ہے یا غیر مسلم کیا شادی ہو رہی ہے اللہ ہو اکبر گھر کا ماحول دیکھو اپنا لباس دیکھو اتنا بڑا علم والا عیسائیوں کی ایک مذہبی ایک مذہبی چیز کی تعریف کر کے اپنے مذہب کی چیز کو حکیر کہہ رہا ہے مرا تو ایمان چھن لیا گیا ایک بات یہ بھی کہوں آج یہ ایک بات سن لیں دل کے کانوں سے ایک شخص بڑا آلی محدث تھا وہ ہو گیا عیسائی پھر بعد میں اس کو توبہ کی توفیق ہوئی پورا واقعہ میں وہ واقعہ نہیں گئی توبہ کی توفیق ہوئی کسی نے کہا حضرت آپ عیسائی ہو گئے تھے پھر توبہ کر لی آپ نے ہر عیسائی بن کے تم نے سور تک چرائے تمہارا ایمان کیوں چھنا گیا ایمان چھننے کی وجہ کیا تو وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک عیسائی میرے پاس آیا تھا مسلمان ہونے کے لیے اور میں نے اپنے ایمان پہ گھمن کرتے ہوئے اپنے تقوی پہ گھمن کرتے ہوئے اس کو کہا اوہ کافر چل بھاگ یہاں سے وہ مسلمان ہونے توبہ کرنے آئے میں نے اس کو دھکا دے گئے کہا اوہ کافر بھاگ یہاں سے اس کو زلیل کرنے کی وجہ سے وہ تو مومن ہو گیا ولایت کو پہنچ گیا اور یہی کا ایمان چھننے لیا گیا بعد میں توبہ بھی انہوں نے کی اس کو ابن الجوزی نے بہت تفصیل سے لکھا اس لیے کسی کا دل مت دکھاؤ کسی کے دل کو تکلیف مت پہنچا ہاں جو واقعی بدمذہب ہے اس کی بدمذہبیت کھل کے بیان جو واقعی کفر شیر کا ارتداد پہ وہ کھل کے بے لیکن کسی کے دل کو مت دکھاؤ کسی مسلمان کے دل کو تکلیف نہ پہنچاؤ کسی عاشق رسول کے دل کو تکلیف نہ پہنچاؤ کیونکہ جو لوگوں کا دل دکھائے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں ہے ایک اور بات سن لیں جو ماں کا دل دکھائے یا باپ کا دل دکھائے اس کے بھی خاتمہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے اس لیے جو اللہ والوں کی توہین کرے جو علماء کی توہین کرے اس کا بھی خاتمہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے اس لیے زبان پہ کابو رکھو اور ہر وقت خوف رکھو ایمان پہ خاتمہ ہو ایمان پہ خاتمہ ہو ایک دن گوث پاک کابے کا گلاب پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے کہتے اے اللہ اگر عبدالقادر کا عمل تیری بارگاہ میں قبولیت کے قابل نہیں ہے تو قیامت کے دن تو عبدالقادر کو اندھا اٹھانا تاکہ قیامت کے دن شرمندگی سے وہ بچ جائے آپ اندازہ کریں جس کو قسمیں دے دے کہ کھلایا پلایا جا رہا ہے اس کو عمل کی قبولیت کا اتنا احساس ہے اور ہمارا کچھ بھی حال نہیں دور اکر بھی صحیح پڑنا نہیں آتی ہمارا دماغ آسمان پر ہے مسلمانوں آجزی سیکھو اپنے بزرگوں کی کرامتوں کا ذکر ضرور کرو لیکن ان کی تعلیمات پر عمل کرو میں اس محفل کے بانیین پر کو مبارک بات دیتا ہوں مجاہد اسلام صاحب کو بھی کہ انہوں نے کرامتوں کی بجائے ارشادات اور تعلیمات پر پروگرام رکھا اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان تعلیمات پر سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق دے آپ سب کو بھی عمل کی توفیق دے اور گفتگو کے درمیان اگر کوئی گلتی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایک آخری میں آپ سے صرف وعدہ لینا چاہتا ہوں اپنے اتمنان کے لیے کہ میرا آنا قبول ہوا یا ایسے ہی ضائع ہوا آپ مجھے بتائیں گوہ سے پاک نے فرمایا بے نمازی مر جائے تو اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرو تو جو گوہ سے پاک بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دیکھنا پسند نہیں کرتے وہ گوہ سے پاک بے نمازی کو اپنے سلسلے میں دیکھنا کیسے پسند کریں گے تو بتاؤ سچے قادری اور سچے عاشق کے رسول بننے کی نیت سے کتنے میرے بھائی وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے ذرا ان علماء کو سادات کو فرشتوں کو گوہ بنا کر ہاتھ اٹھا کر بتائیں ذرا فرشتے بھی گوہ ہو جائیں بولیے سب لوگ وعدہ کرتے ہیں ہاتھ اٹھائیں اور ان بزرگوں کو گوہ کر کے میرے ساتھ کہیں اے اللہ آج سے پہلے ہم نے جو نماز ترک کی اس پر ہم توبہ کرتے ہیں اور آج سے اہد کرتے ہیں کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے مولا ہاتھ اٹھانا ہمارا کام ہے ان ہاتھوں کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے مولا سب کو نمازی بنا دے ہماری نسلوں کو نمازی بنا دے گفتگو کے درمیان کوئی گلتی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا گوس تفیلی کا لکب واصل ہے یا گوس ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا گوس استغفراللہ ربی من کل زمب وعتوب علی وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ آپ ازرات بیٹھے رہیں بس ایک منقبت ہوگی گوز پاک مرشد کی اس کے بعد انشاءاللہ صلاة السلام ہوگا اتنا وقت آپ نے دیا مرشد کا ذکر سلے گوز پاک فرماتے ہیں جب تک میں نہیں چاہتا کسی کی زبان پر میرا نام نہیں آتا اور جب لوگوں کی زبان